اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ٹو جی گھوٹالے کے سب ہی آروپی سی بی آئی کورٹ سے بری ہو گئے ہیں اب آپ پھر آپ کو بتا دیں بڑی خبر ہے اس وقت کی سی بی آئی کورٹ سے ہمیں خبر مل رہی ہے سب ہی آروپی کل چودہ شخص اور تین کمپنیاں جن پر یہ مقدمہ چل رہا تھا ان سب کو کورٹ نے بری کر دیا ہے سی بی آئی کی پیشش عدالت میں مقابلہ جو کئی برسوں تک چلا سات سال تک چلا اور اس سارے کے سارے کردار اس گھوٹالے میں جن کے نام ابھی تک لیے جا رہے تھے چاہے کانی موری ہو چاہے اے راجہ اپور ٹیلی کام مندری دونوں ڈی ایم کے کے ہیں سب بری کر دیے گئے ہیں چاہے پھر دیے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھی آروپی بری کیے جاتے ہیں اور اب یوجن پکش اپنے آروپ ثابت کرنے میں بری طرح وفل ثابت ہوا منیش جہاں ہمارے ساتھ ہیں منیش بتائیے کوٹ روم میں کیا ہوا آج ایک لائن کا فیصلہ سنایا گیا کیا دیکھیں جیسے ہی اس پیسل جج اپی سینی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھے انہوں نے کہا کہ سبھی آروپی سبھی کیس کے بری کیے جاتے ہیں ان کے خلاب جو چار جتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو پائے ان کے خلاب جو آروپ پہ وہ ثابت نہیں ہو پائے ہیں اور میرے آج پاس اگر آپ کیمرے پر دیکھ پا رہا ہوں میں صورت جو لگاتار اے راج آر کنیمو جی کے سمجھ تک ناریبادی کر رہے ہیں اور اپنی سمجھتہ نہیں ہوشتے آنا با جو باقی سبھی آروپی کے پریوار ہا لوگ کے سب آپس میں روڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں کافی ہو ہنگامہ ہو رہا ہے ہم اپنے درسکوں کو بتا دے شریف hoorak کے اندر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ایک لائن میں اپنا فیصلہ سنایا جبکہ اُس سمجھ تک سبھی آروپی پہنچ بھی نہیں پائے تھے کوٹ رون کے اندر اور اُس اُس ی سمجھ اُنہوں نے آ کر سب سے پہلے کہا کہ سبھی ماملے کے سبھی آروپی بری کیا جا رہے ہیں یعنی کہ اے راجہ کنی مو جی کریم مورانی صدارت بہرہ آرکے چندولیا آسیب بلوار یہ سب ہی آروپی قدمہ چلا وہ سب آروپی بری ہو گئے ہیں اور جیسے ہی اوپی سینی نے یہ بات کہی اس کیس سے جڑے سب ہی لائر ٹھیک ہے جی منیش منیش ہاں بتا رہے تھے کوٹ روم کے اندر جیسے ہی آروپی پہنچ ابھی سب ہی آروپی پہنچ بھی نہیں پائے تھے تب ہی سپیشل جج اوپی سینی نے یہ اعلان کیا کہ سارے آروپی بری کیے جاتے ہیں سارے آروپی یعنی راجہ اس وقت کی ٹیلی کام منتری کانی موری سانسٹ ڈی ایم کے کی ان کے علاوہ بڑے بڑے کورپوریٹ خستیاں کل چودھا لوگ تین کمپنیوں کے نام یہ سب ہی بری کر دیے گئے منیش آگے پاس چلتے ہیں ایک بار پھر منیش فیصلے کے پیچھے کوئی اور کارن نہیں بتایا گیا آج کیون اتنا بتایا گیا کہ بری کیے جاتے ہیں سبھی جہاں دیکھئے دراصل جیسے ہی اس ماملے میں اسپیسل جج اوپی سینی اپنی سیپ پر آ کر بیٹھے اور انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا اس ماملے کے سبھی آروپی ہیں ایک ایک کر کے حاجری لی گئی اے راجہ کانی مو جی اور ان سب کی حاجری لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لئے اچھی قبر ہے کہ سبھی آروپی بری کیے جاتے ہیں ان کے خلاب جو آروپ تھے وہ ثابت نہیں ہو پائے یعنی کہ آروپ جھوٹے ہیں اور اس کے ترنت بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوٹ روم میں کس طرح سے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حلق چکی اس کیس میں جو آروپی تھے وکیل تھے ان کے پریوار والے تھے سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے وہاں آس پاس دو سو تین سو میٹر کی دوری پر کافی ہنگامہ ہو رہا تھا ایک دوسرے کو سب خوشی سے گلے مل رہے تھے رو رہے تھے میں نے کریم مرانی کے پریوار کو آسیب بلوہ کے پریوار کو صدارت بہورہ کے پریوار کو روتے دیکھا ایک دوسرے سے گلے لپٹتے دیکھا اور کریم مرانی اور جو دوسرے تمام وکیل تھے کنی مو جی کو میں آپ کو بتاؤں جس میں کنی مو جی اندر خوش رہی تھی اس کے ساتھ ان کے پتی تھے تو جیسے ہی یہ حیصلہ سنائے گیا کنی مو جی اپنے پتی سے لپٹ گئی اور رونے لگی اور اس طرح سے تمام آروپیوں کے الگ الگ طرح کے رییکشنز تھے اور اب بتا سکتا ہوں کہ جو تمام بھیر تھی اور اس کے بیچ میں جو یہ سب کچھ ہوا اور اس معاملے میں جو فیصلہ سنائے گیا اس فیصلے کی ڈیٹیل کاپی کا ہم سب کو انتظار ہے بہرحال ابھی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی عدالت میں سارے لوگ پہنچے عدالت میں پہنچتے ہیں جج اوپی سینی نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور فیصلہ سناتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کوٹ روم میں کیا کچھ ہوا سر ہمارے ساتھ اس معاملے کے جوڑے وکیل موجود ہے سر بتائیے کیا 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 ہوا کس طرح سے اوپی سینی نے فیصلہ سنائے سینی صاحب نے آج آ کے صبح بہت زیادہ بیڑ تھی ساڑھے دس بجے آئے ساڑھے دس بجے آتے ہی جو ہے ملزم اندر آنی پا رہے تھے اتنی بھیڑ تھی باہر کیونکہ بہت سارے ایڈی ایم کے سبوٹرز بھی آئے ہوئے تھے تو جد صاحب نے تھوڑی دیر جو ہے وشراہم کیا گیارہ بجے کے قریب دوبارہ آئے اور گیارہ بجے کو آ کے انہوں نے ججمنٹ پرناؤنس کری آپریٹیو پارٹ مین ججمنٹ دو ہزار پیج کی ہے وہ پڑھ کے باقی چیزیں ڈیٹیل پتا چلیں گی لیکن ابھی آپریٹیو پارٹ مقادمہ تھا مقادمہ میں میں نے اس کے لیے تھے مین مقادمہ میں تھے مین مقادمہ میں جو ہمیں بالوم ہے ہمارے سامنے جو ہے ججمنٹ دی جت صاحب نے اس میں سب کو بری کر دیا ہے اس میں جو ہم اپنے درستگوں کو بتا دے کہ اس میں اے راجہ آروپی تھے کانی موجی آروپی تھے کریم مورانی آروپی تھے پور ٹیلیکوم سچیپ سدھارت بہور آروپی تھے اے راجہ کے پی ایس آرکے چندولی آروپی تھے ساہید بلوہ آسیب بلوہ اور ریلائنس کے تین ٹاپ ایگزیگٹیو آپ کے کلائنٹ ریلائنس کے تین اوڈیٹو بھی تھے ساتھ میں ریلائنس کمپنی بھی تھی یہ ایسا مقدمہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ نیتاؤں کا بیرو کریٹس کا باتیں کہی گئی دیش کا آجاد بھارت کی تھیاس کا سب سے بڑا گھوٹالا کہا گیا تو کیا کہا جائے کہ یہ گھوٹالا ہوا ہی نہیں تھا کپل سپل جو بات کہہ رہے تھے جیرو لاؤس تھیوری وہی سہی تھی کیونکہ آپ اگر پہلے سے دیکھیں گے کہ جہاں پر ایک فکسٹ لائسنس فی ڈیٹرمنن کی گئی تھی وہ فکس لائسنس فی سرکار کو جب دی گئی سب نے سب نے دیا تو لاؤس کی کہاں سے تھیوری آگئی نوشنل لاؤس کی تھیوری پر چلے ہیں یہ اور وہ نوشنل لاؤس کی تھیوری میرے حساب سے کوٹ نے مانی نہیں ہے سب سے بڑا سوال یہی تھا سر کی سی اے جی کی ریپورٹ میں دو ہزار دس میں یہ کہا گیا کہ ایک لایک لاکھ چیتر ہزار کروڑ کا گھوٹالا ہے نوشنل لاؤس تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اگر ہم حریرین صاحب ہم آپ سے اگر یہ جاننا چاہے کہ اس معاملے میں سی بی آئی نے یہ بھی کہا تھا کہ دو سو کروڑ کا منی ٹریل دیکھا جا رہا ہے کوئی منی ٹریل پروو نہیں ہوا کبھی کنی موجی وغیرہ سب یہ تو بات ثابت ہے کی منی ٹریل پروو نہیں ہوا اس کا مطلب یہ جو پورے گھوٹالک بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن دی وہ بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن کو آپ منی ٹریل کر کے آپ لیبل کریں وہ الگ بات ہے کوئی منی ٹریل تھی نہیں تھانک کیو ہریرین صاحب تو یہ تھے ریلائنس کے طرف سے جو پیشورے وکیل ہریرین صاحب جو بتا رہے تھے کہ اس کیس میں کس طرح سے جیس پیسل جج اوپی سینی نے آتے ہی اپنا فیصلہ سنایا اور فیصلے کے تحت دو جی معاملے کے مکہ آروپی اے راجہ بڑی ہو گئے دو جی معاملے کے دوسرے پرموک آروپی کنی موجی بڑی ہو گئی ہم آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کا کہنا یہ تھا کہ کنی موجی کی جو کمپنی ہے کلاگنار ٹی وی اس کو دو سا کرو روپے ملے تھے لیکن آج جب اوپی سینی نے اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے انہوں نے پایا کہ یہ سارے آروپ نیرادھار ہیں اور اسی لیے انہیں بڑی کیا جاتا ہے اب سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ جو ایک لاکھ چیتر اجار کرو روپے کے گھوٹالے کی بات آئی تھی جس گھوٹالا کو آجاد بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالا کہا جا رہا تھا کیا وہ گھوٹالا کسی نے کیا ہی نہیں تھا آخر اسی بی آئی سے کہاں چوک رہ گئی تھی